سٹوڈنٹس سی ایس ایس کی جو سوشیولوجی کی لیکچر سیریز ہے اس کے اندر آج ہم تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو آف سوسائٹیز جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو اس سے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو کے اندر دو قسم کی تھیوریز جو آتی ہیں وہ آتی ہیں ایک ہے سوشل کونٹریکٹ تھیوری دوسری ہے آرگریزمک تھیوری آف سوسائٹی سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سوسائٹی کا جو کنسیپٹ کریکٹرسٹکس میننگز اوبجیکٹیو فنکشن بوجھو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی ہوئے آپ اوپر والے جو لیکچر آپ کے پاس چینل پر شو ہو رہے ہوں گے ان میں سے جس چینل پر بھی ہے آپ اس کو دیکھ کے وہاں سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے اس لیکچر میں میں دو تھیوریز کو ڈسکس کروں گا سوشل کونٹریکٹ تھیوری کہ سٹیٹ کی اقتداء اور اس کی فطرت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم تھیوری ہے سوشل کونٹریکٹ تھیوری اس تھیوری کے مطابق سوسائٹی کیم انٹو اگزیسٹنس ایز ریزالٹ آف کونٹریکٹ بیٹوین پیپل کہ سوسائٹی جو ہے اس کا وجود تب ہوا ہے سوسائٹی کیم انٹو اگزیسٹنس ایز ریزالٹ آف کونٹریکٹ بیٹوین پیپل کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جب کونٹریکٹ کیا ہے مہایدے کی ہیں اس کے بعد ہی جو سوسائٹی ہے وہ اگزیسٹ ہوئی ہے تو سوسائٹی کے ساتھ جو ہم کریکٹر سٹکس ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ سوسائٹی کے لیے پاپولیشن کا ہونا تو ضروری ہے لیکن اس میں جو سب سے کی فیکٹر ہے کہ لوگوں کا دوسرے کے ساتھ کونٹریکٹ ہو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جلو کر رہے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ conversation ہو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ relation ہو تو یہ چیز جو ہے سوسائٹی کے لیے ضروری ہے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کونٹریکٹ کیا تو تب سوسائٹی کا جو ہے وہ وجود عمل میں آیا یہ تھیوری یہ تھیوری جو ہے سوسائٹی کی اوریجن پر ایک روشنی ڈال دیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ برابر اور فری پیدا ہوئے ہیں سوسائٹی کیم انٹو ایزیسٹنس ایز ریزلٹ آف ایگریمنٹ بیٹوین انڈویجوانز جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سوسائٹی جو ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیجئے میں جو ہے وہ ایزیسٹ ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سوشل کونٹریکٹ تھیوری جو ہے تھامس ہوپس کی وہ کیا کہتی ہے تھامس ہوپس باز اف اوپینین دیر سوسائٹی کیم انٹو ایزیسٹنس ایز ایمین فار پروٹیکٹنگ دی مین اگینسٹ تا کنسیکونس اف دیر ہون نیچر کہ تھامس ہوپس یہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس وجہ سے وجود میں آئی ہے کہ لوگ جو ہے اب ایک دوسرے کے کنسیکونسز اور نیچر کے کنسیکونسز سے پروٹیکٹ رہنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی وجود میں آگئی تو مین ان سیٹ آف نیچر واز ان کنفلیکٹ بھی دنے بر کے میں آدمی جو ہے وہ ابتدائی دور کے اندر اپنے نیبر سمسائیوں کے ساتھ ہمیشہ کنفلیکٹ کے اندر رہتا تھا جس کا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ انسان ترقی نہیں کر پاتا تھا دوسرا فساد کنفلیکٹ اور انسان کی ترقی کے اندر بہت بڑے لگاورتی اور سوسائٹی کے اندر ڈس آرگنائزیشن تھی تو لوگوں نے جو ہے اپنے مخافت کی کنسیکونسز اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اور نیچر کی کنسیکونس سے بچنے کے لیے اور ایک دوسرے کی پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے بالخصوص اپنی پروٹیکشن کے لیے دوسروں کے ساتھ کو ڈریکٹ سائن کیا تو اب اس میں میں نے ہائیلٹ کر کے لکھا یہ فکرہ بہت امپورٹنٹ ہے پوری تھیوری کا لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بوار تھی بروٹش تھی شار تھی ایوری مین واس اینی می تو ایوری آدھر مین کے ہار بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کا تو جنر دوسرے بندہ ہوبیز انس بوک بکس ہوبیز نے اپنی بوک کے اندر بہت کلیرلی منشن کیا ہے کہ مین جو ہے آدمی جو ہے انہوں نے اپنے کمپنیز جو ہے اپنے فیلوز کی کمپنی اس سے بس غم اور دکھ درد ہی حاصل کیا ہے اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں کی اور انسان جو ہے ایک لمبے عرصے تک پیس کا جو ہے وہ خواہش مند رہا ہے مین لونگ فار پیس فار لونگر پیریٹ آف ٹائم پیپل انٹو اینٹر انٹو ایک کائنڈ آف سوشل کونٹریکٹ ٹو انشور سیکیورٹی فار دیمسل وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کونٹریکٹ کے اندار اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور اپنی پروٹیکشن کو یقینی بنا سکیں تو اس کے بعد جو ہے بائی میوچر ایگریمنٹ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جو ہے بہمی رائٹس میوچر رائٹس جو ہیں وہ صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے اور وہ جو ہوں گے لوگوں گے وہ باقی تمام لوگوں کو کمانڈ کریں گے ان کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ مثال کے طور پر میں آپ کو دوں مثال جیسے ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے آف گورومنٹ ہے تو اس میں چند لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے ان لوگوں کو الیکٹ لوگ کرتے ہیں عوام کرتے ہیں تو ان کے پاس پہلے اتھارٹی ہوتی ہے اتھارٹی تو کمانڈ ہوتی ہے پھر وہ اپنیٹی سیہ کرتے ہیں کونٹریکٹ بکیم بائیڈنگ اون ہول پاپولیشن PEAR جو تھا وہ تمام لوگوں پر بائیڈنگ تھا اس کی implementےشن چیئی تھی اب دوسری جو ہے ہمان لائف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمان لائف اور سوسائیٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہیومن لائف سے الگ تراغ کر رہے ہیں ہیومن سوسائیٹی کے بغیر رہ سکے زندہ رہ سکے مین جو ہے وہ بائیلوجیکلی اور سائٹنوجیکلی اکیوٹ ہے کہ وہ سوسائیٹی کے اندر گروٹ کی شکر میں رہے سوسائیٹی جو ہے انسان کے لیے ایک ایسنشیل کمپوننٹس بن گئی ہے انسان کے بڑھوتری کے لیے اس کی لائف کی ایکزیسٹنس کے لیے اور کنٹینویشن آف لائف اور سروائیول آف لائف کے لیے جو ہے سوسائیٹی جو ہے انسان کا ایک ایسنشیل کمپوننٹ بن گیا ہے the relationship between individual and society is ultimately one of profound of all the problem کہ individual اور سوسائیٹی کا جو ریلیشنشیپ ہے وہ ultimately ریلیشنشیپ جو ہے individual اور سوسائیٹی کا وہ ultimately pro founder کس کا کے سوسائیٹی کی جتنی بھی problem ہیں ان کو ختم کرنے کا it is more philosophical rather than sociology وہ کہتا ہے یہ philosophical جاتا ہے sociological کام ہے man depends on society man جو ہے وہ society پر depend کرتا ہے it is in society it is in society that an individual is surrounded and encompassed by culture so society کے انہوں میں جو ہے وہ society پر depend کرتا ہے society جو ہے انڈویجول جو ہے وہ society کے اندر surrounded ہے اور انکمپوزڈ ہے کہ وہ society کا جو کلچر ہے اس کو فالو کرتا ہے culture جو ہے وہ society کا جو کلچر ہے یا society ہے وہ انسان کے عرد گرتی ہے تو انسان کو اس کے ساتھ ریلیشن رکھنا for their survival and existence to meet their basic and necessary needs جو ہے وہ بہت ضروری ہے the question of relationship between individual and society is a starting point of many discussion کہ سوال جو ہے کس کا relationship between individual and society انڈویجول اور societies کے جو relationship ہے اس کی discussion ان کا starting point ہے اس کی discussion it is closely concerned with question of man یہ جو من اور societies کی جو concern ہے جو ان کی closeness ہے ان کو societies کے اندر سمجھنے کے لیے ضروری ہے تو سٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا آج کا lecture امید ہے یہ آج کا سیمپل سا lecture آپ کو سمجھایا ہوگا یہ بالکلی موقتصیر ہے موقتصیر اور سادہ ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے آپ اس کی ٹرک کو سمجھیں گے تو یہ کوئی اتنے زیادہ important نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ پانچ سالہ پیپر کے اندر ایک دفعہ جو ہے یہ question appeared ہو چکا ہے css exam میں تو سٹوڈنٹس ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے lecture میں ملیں گے اللہ حافظ